اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہریانہ الیکشن کو لے کر اس وقت خبر سامنے آ رہی ہے کانگریس نے ہریانہ الیکشن کو لے کر اپنے امیدواروں کی دوسری لسٹ جاری کر دی ہے اس لسٹ میں نو امیدواروں کی ناموں کا اعلان کیا گیا ہے تو کانگریس کی دوسری لسٹ جاری ہو گئی ہے جس میں نو امیدوار کے نام سامنے آئے ہیں تو سیاست لگاتار گرماتی جاری ہے ہریانہ میں کیونکہ اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے چناووں میں اور امیدواروں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں کانگریس نے اپنی دوسری لسٹ جاری کر دی ہے پہلی لسٹ میں 32 امیدواروں کے نام سامنے آئے تھے اور اب دوسری لسٹ کی بات کریں تو نو امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے اس دوسری لسٹ میں اور کئی اہم نام اس میں سامنے آئے ہیں پانچ اکٹوبر کو ہریانہ میں ووٹنگ ہونی ہے اس سے پہلے سبھی سیاسی دل پرزور طریقے سے جھٹے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے فیور میں کر سکیں اور امیدواروں کے نام کا چین بھی کافی سوچ سمجھ کر کیا جا رہا ہے تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمام سمی کرنوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں امیدواروں کے نام سامنے آ رہے ہیں اور اب جب دوسری لسٹ ہریانہ میں کانگریس کی سامنے آئی ہیں تو اس میں بھی کئی ایسے نام ہیں جن کی امید نہیں تھی کہ وہ آ سکتے ہیں اس بار چناوی میدان میں لیکن ایسے نام سامنے آئے آپ دیکھنا ہوگا کہ کتنے فائدے مند یہ نام پارٹی کے لیے ثابت ہوتے ہیں تو کانگریس نے اپنے امیدواروں کی دوسری لسٹ جاری کر دی ہے تو بڑی اور اہم کور اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں لگاتار امیدواروں کی سوچی جاری کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے تمام سیاسی دل پوری کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں کہ جل سے جلد امیدواروں کے نام سامنے آ سکے ہریانہ الیکشن سے جو اس وقت کی ہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں کانگریس نے ہریانہ الیکشن کو لے کر اپنے امیدواروں کی دوسری لسٹ جاری کر دی ہے اس لسٹ میں نو امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے ہریانہ کے مکہ منتری ابی جے پی نیتا نائیب سنگھ سینی کے خلاف کانگریس نے میم سنگھ کو چناوی میدان میں اتارا ہے سابق سی ایم بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کو گڑھی ساپلا کلوئی سیٹ سے چناوی میدان میں اتارا گیا سونی پت سے سوریندر پوار گوہانہ سے جگبیر سنگھ ملک اور روحتک سے بھارت بھوشن بطرہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے کالکا ویدان سبھا سیٹ سے پردیپ چودری نرائنگر سیٹ سے شیلی چودری سدھورا سے رینو بالا رادور سے بشن لال سینی لادوا سے میوا سنگھ شہباد سے رام کرن نیلو کھیڑی سے دھرمپال گونتر کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو ہریانہ میں کانگریس نے اپنی دوسری لسٹ جاری کر دی ہے اور دوسری لسٹ میں نو امیدواروں کے نام سامنے آئے ہیں اس سے پہلے پہلی لسٹ میں کئی خاص نام ہمیں دیکھنے کو ملے تھے بھوپیندر سنگھ گھڈا کا نام پہلی لسٹ میں سامنے آیا تھا جو گھڑی ساپلا کلوئی سے امیدوار ہیں اس بار تو وہیں بھینیش پھوگاٹ کا نام بھی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا جنہوں نے حالی میں کانگریس کو جوائن کیا ہے اور ان سے کافی امیدیں ہیں کانگریس کو اور اب دوسری لسٹ میں نو اور امیدوار کے نام سامنے آئے ہیں ہمیں آپ کو بتا دیں کہ سونے پت سے سنیندر پوار کو موقع ملا ہے گھونا سے جگبیر سنگھ ملک کو ٹکٹ دیا گیا ہے رہو تک سے بھارت بھوشن بطرہ کو ٹکٹ ملا ہے کالکا ویدھان سبھا سیٹ سے پردیپ چودھری نارائنگر سیٹ سے شیلی چودھری صدھارا سے رینوبالا رادور سے بشن لال سینی لادوا سے میوا سنگ شہباد سے رامکرن نیلو کھیڑی سے دھرمپال گوندر کو ٹکٹ دیا گیا ہے تمام امیدواروں کے نام بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کسے کہاں سے اس بار موقع ملا ہے اور کانگریس نے کن باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ جو نام ہیں وہ فائنلائز کیے ہیں اور اب باقی کے امیدواروں کا نام کب تک سامنے آ پاتا ہے یہ دیکھنا اہم ہو گا یہاں